سورہ قدر سورہ قدر کا تعرف مقام نزول سورہ قدر مدنیہ ہے اور ایک قول یہ ہے کہ مکیہ ہے آیات کلمات اور حروف کی تعداد اس سورت میں ایک رکو پانچ آیتیں تیس کلمیں اور ایک سو بارہ حروف ہیں قدر نام رکھنے کی وجہ قدر کے بہت سے معنی ہے البتہ یہاں قدر سے عظمت و شرافت مراد ہے اور چونکہ سورت میں لیلت القدر کی شان بیان کی گئی ہے اس مناسبت سے اسے سورہ قدر کہتے ہیں سورہ قدر کے مضامین اس سورت میں قرآن مجید نازل ہونے کے ابتدائی زمانے کے بارے میں بتایا گیا اور جس رات میں قرآن مجید نازل ہوا اس کی فضیرت بیان کی گئی کہ یہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس رات میں فرشتے اور حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اترتے ہیں اور یہ رات صبح تلو ہونے تک سراسر سلامتی والی ہے سورہ الک کے ساتھ مناسبت سورہ قدر کی اپنے سے ماں قبل سورت الک کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ الک میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا تھا کہ آپ اپنے رب عز ودل کے نام سے قرآن پڑھئے جس نے پیدا کیا اور اس صورت میں قرآن مجید نازل ہونے کی ابتدا کا زمانہ بتایا گیا کہ اسے عظمت و شرافت والی رات لیلت القدر میں نازل کیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے ترجمہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو لوہ محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف یک بارگی شب قدر میں نازل کیا شب قدر کے فضائل شب قدر شرف و برکت والی رات ہے اس کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس شب میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات پر معمور کیا جاتا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات کی دیگر راتوں پر شرافت و قدر کے باعث اس کو شب قدر کہتے ہیں نیک عامال مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں احادیث میں اس شب کی بہت فضیلتیں وارد ہوئی ہیں چنانچہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے عبادت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ صغیرہ گناہ بخش دیتا ہے اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا اور محروم وہی رہے گا جس کی قسمت میں محرومی ہے لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ یہ رات عبادت میں گزارے اور اس رات میں کسرت سے استغفار کرے جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے ترمیزی شریف کی حدیث ہے میں نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلت القدر کون سی رات ہے تو اس رات میں میں کیا کہوں ارشاد فرمایا کہ تم کہو اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فعف انی اے اللہ بے شکت معاف فرمانے والا کرم کرنے والا ہے تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے تو میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے نیزاب رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلت القدر ہے تو میں اس رات میں یہ دعا بکسرت مانگوں گی اے اللہ میں تجھ سے مغفرت اور آفیت کا سوال کرتی ہوں شب قدر سال میں ایک مرتبہ آتی ہے یاد رہے کہ سال بھر میں شب قدر ایک مرتبہ آتی ہے اور کسیر روایت سے ثابت ہے کہ وہ رمضان المبارک کے آخری اشرے میں ہوتی ہے اور اکثر اس کی بھی تاک راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہوتی ہے بعض علماء کے نزدیک رمضان المبارک کی ستائیسویں رات شب قدر ہوتی ہے اور یہی حضرت امام عاظم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے شب قدر کو پوشیدہ رکھے جانے کی وجوہات امام فخر الدین رضی رحمت اللہ ہی طالعہ نے فرماتے ہیں اللہ عز و عدل نے شب قدر کو چند وجوہ کی بنا پر پوشیدہ رکھا ہے نمبر ایک جس طرح دیگر اشیاء کو پوشیدہ رکھا مثلاً اللہ عز و عدل نے اپنی رضا کو اطاعتوں میں پوشیدہ فرمایا تاکہ بندے ہر اطاعت میں رغبت حاصل کریں اپنے غزب کو گناہوں میں پوشیدہ فرمایا تاکہ ہر گناہ سے بچتے رہے اپنے ولی کو لوگوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ سب کی تعظیم کریں دعا کی قبولیت کو دعاوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ وہ سب دعاوں میں مبالغہ کریں اسم عاظم کو اسمہ میں پوشیدہ رکھا تاکہ وہ سب اسمہ کی تعظیم کریں اور نمازِ وسطہ کو نمازوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ تمام نمازوں کی پابندی کریں توبہ کی قبولیت کو پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ توبہ کی تمام اقسام پر ہمیشگی اختیار کریں اور موت کا وقت پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ خوف خاتا رہے اسی طرح شب قدر کو بھی پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ رمضان کی تمام راتوں کی تعظیم کریں نمبر دو گویا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر میں شب قدر کو معین کر دیتا اور یہ کہ میں گناہ پر تیری جرت کو بھی جانتا ہوں تو اگر کبھی شہوت تجھے اس رات میں گناہ کی کنارے لا چھوڑتی اور تُو گناہ میں مبتلا ہو جاتا تو تیرا اس رات کو جاننے کے باوجود گناہ کرنا لاعلمی کے ساتھ گناہ کرنے سے زیادہ سخت ہوتا پس اس وجہ سے میں نے اسے پوشیدہ رکھا نمبر تین گویا کہ ارشاد فرمایا میں نے اس رات کو پوشیدہ رکھا تاکہ شرعی احکام کا پابند بندہ اس رات کی طلب میں محنت کرے اور اس محنت کا ثواب کمائے نمبر چار جب بندے کو شب قدر کا یقین حاصل نہ ہوگا تو وہ رمضان کی ہر رات میں اس امید پر اللہ عز و جل کی اطاعت میں کوشش کرے گا کہ ہو سکتا ہے کہ یہی رات شب قدر ہو وما ادراکما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر ترجمہ اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے لیلت القدر خیر من الف شہر شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے تفسیر صراط الجنان میں ہے یہاں سے شب قدر کے عظیم فضائل بیان کیے جا رہے ہیں چنانچہ شب قدر کی ایک فضیرت یہ ہے کہ شب قدر ان ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو شب قدر سے خالی ہوں اور اس ایک رات میں نیک عمل کرنا ہزار راتوں کے عمل سے بہتر ہے ہزار مہینوں سے بہتر ایک رات حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا جس نے ایک ہزار مہینے راہِ خدا عز ودل میں جہاد کیا مسلمانوں کو اس سے تعجب ہوا تو اللہ تعالی نے یہ آیات نازل فرمائی ترجمہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے میری امت کو شب قدر کا تحفہ عطا فرمایا اور ان سے پہلے اور کسی کو یہ رات عطا نہیں فرمائی مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمت اللہ الحادی فرماتے ہیں یہ اللہ تعالی کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کرم ہے کہ آپ کے امتی شب قدر کی ایک رات عبادت کریں تو ان کا ثباب پچھلی امت کے ہزار ماہ عبادت کرنے والوں سے زیادہ ہو اور مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں اس آیت سے دو فائدے حاصل ہوئے ایک یہ کہ بزرگ چیزوں سے نسبت بڑی ہی مفید ہے کہ شب قدر کی یہ فضیرت قرآن کی نسبت سے ہے اصحاب قحف کے کتے کو ان بزرگوں سے منصوب ہو کر دائی بھی زندگی عزت نصیب ہوئی دوسرا یہ کہ تمام آسمانی کتابوں سے قرآن شریف افضل ہے کیونکہ تورات و انجیل کی تاریخ نزول کو یہ عظمت نہ ملی ترجمہ اس رات میں فرشتے اور جبرائیل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں یہ رات صبح تلو ہونے تک سلامتی ہے اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں تفسیر سرات الجنان میں ہے شب قدر کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رب الزواجل کے حکم سے ہر اس کام کے لیے جو اللہ نے اس سال کے لیے مقرر فرمایا ہے آسمان سے زمین کی طرف اترتے ہیں اور جو بندہ کھڑا یا بیٹھا اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے اسے سلام کرتے ہیں اور اس کے حق میں دعا و استغفار کرتے ہیں اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل فرشتوں کی جماعت میں اترتے ہیں اور ہر اس کھڑے بیٹھے بندے کو دعائیں دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو یہ رات صبح تلو ہونے تک سلامتی ہے تفسیر صراط الجنان میں ہے شب قدر کی تیسری فضیرت یہ ہے کہ یہ رات صبح تلو ہونے تک سراسر بلاؤں اور آفتوں سے سلامتی والی ہے صدق اللہ العظیم